اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سفید تل کا ایک ایسا طریقہ بتانے لگی ہوں انہیں استعمال کرنے کا کہ آپ اس سے دھیر ساری بیماریوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تل میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم موجود ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے اور تلوں میں منرل پروٹین فائبر اور فیٹی ایسٹ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ اور آساب کو بہت زیادہ طاقت پہنچاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہماری صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں ہمارے حافظے کو تیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہیں تو اسے یہ امپروف کر دیتے ہیں تو جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی موٹاپا بھی ہے تو دونوں چیزوں کو بہت تیزی سے یہ کور کرتا ہے اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے لیکن آپ کو صحیح طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے اور اس کے فائدے اٹھانے ہیں تو فرنس تل کے استعمال کرنے سے اگر آپ کو جوڑوں میں پٹھوں میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ یا پھر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو یہ خون کی کمی کو فوراں دور کر دیتے ہیں اور کبھی بھی آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ اسے کھائیں گے اور یہ بہت ہی سستی سی چیز ہے ایزیلی ہر کسی کے کچن میں پہلے سے ہی آویلیبل ہوتے ہیں لیکن اسے آج ہم ایسے استعمال کریں گے کہ یہ آپ کو بے شمار فائدے پہنچائیں گے تو جو لوگ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں چاہتے ہیں انہیں ویکنیس بھی نہ ہو اور وزن بھی کم ہو جائے تو ان کے لیے تو آج کی یہ ریمیڈی بہت ہی فائدہ پہنچا دینے والی ریمیڈی ہے کیونکہ اس کے استعمال سے وزن بھی گھٹے گا بہت تیزی کے ساتھ ہی اور آپ کو بالکل بھی ویکنیس محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اکثر ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے ہمیں ویکنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایسی چیزیں آپ کو جوان بنا دے گی ستر سال کے ہو کر بھی آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کریں گے انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں یہ ان میں کیلشیم کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے لیے دانتوں کے لیے ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے اوبرال باڈی کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے میدے کو یہ طاقتور بناتے ہیں تو اتنے دھیر سارے اس کے فائدے ہیں تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ جوڑوں کے دردوں کے لیے کھانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے یا آپ اسے نظر کی کمزوری کے لیے کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے لیکن اگر آپ کولیسٹرول گھٹانا چاہ رہے ہیں وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اسے پانی کے ساتھ استعمال کریں گے یا وہ لوگ جن کو دودھ سوٹ نہیں کرتا ہے حضم نہیں ہوتا ہے آسانی سے تو آپ نے اسے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو چلیے اس کا استعمال کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم انہیں استعمال کریں گے اس کے لیے ہمیں مکسنگ کا جار چاہیے ہوگا تو یہ میں نے لے لیا اس میں میں ڈال دوں گی تل دو ٹیبلی سپون میں نے تل لیا ہے دو چمچ آپ نے لینے ہیں روز آنا ڈیلی اپنی خوراک میں آپ نے دو چمچ اس کے لینے میرے پاس دارچینی کا پارڈر پہلے سے موجود ہے پیسا ہوا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس میں سابوت دارچینی ڈال کر بھی پیس سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے دارچینی کیونکہ اس سے بلٹ شگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے کولیسٹرول بھی کنٹرول ہوتا ہے وزند گھٹاتی ہے یہ تو جو لوگ ڈائیبیٹیس کے پیشنٹ ہیں وہ بھی اس ریمیٹی کو آزما سکتے ہیں کیونکہ جو سفید تل ہیں یہ شگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اور جو تلوں کا تل ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کے ویڈیو بناوں گی بالوں کے لیے تل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جن کے بال گر کرے ہوں تو وہ لوگ لازمی استعمال کریں تو اکثر ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بال گرنے کا پرابلم آتا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے اچھی طرح سے بلینٹ کر لیا تو یہ تیار ہو چکا ہے اس طرح سے تلوں کا دودھ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں آپ نے مٹھا آپ چاہیں تو ملا سکتے ہیں لیکن اگر آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ شگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے اس میں مٹھاس کیلئے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے ادھر وائز آپ اس میں چینی ملا سکتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ بڑھ جائے پر لیکن میں اس کو ایسی سجیسٹ کروں گی تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کو آپ نے صبح نہار مو بنا کر پینا ہے اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں یا کسی بھی اور پرپس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اسے صبح سب سے پہلے پینا ہے اٹھ کر نہار مو پینا ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے تو روز آنا ڈیلی آپ نے ایک گلاس اس کا لینا ہے اگر آپ بچوں کو بنا کر دے رہے ہیں تو آپ نے ایک چمچ کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک ٹیبل سپون اور اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کے دو ٹیبل سپون لیں گے سفید تل کے سفید تل انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں ان کو انگلیش میں سیسمی سیٹس بھی کہا جاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے ضرور آپ لوگ اس ریمیڈی کو آزمائیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیں انشاءاللہ اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا کمر میں درد ہوتا ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا سب اس سے ختم ہو جائے گا آپ نے اسے ڈیلی یوز کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ پندرہ دن اسے ریگولر یوز کر لیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا تو اس ریمیڈی کو آزمائیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کیسی لگی آپ سب کو آئی ہوپ کہ آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ